اسلام علیکم میرے ناماسی آبادوا ہے یہ اوریجنل ورک کی سیریز چل رہی ہے اور اس میں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اوریجنل کام کیسے کرنا ہے تو اگر آپ نے سٹیپ وان اس کا نہیں دیکھا وہ آپ اس ویڈیو کے بعد بھی دے سکتے ہیں تو میں آپ کو اوریجنل ورک کے بارے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ جو سائٹس آن لائن ہیں جہاں پہ آپ نے اپنا کام لگانا ہے اس میں کوپی ورک ویسے بھی منائے لگانا کانونی طرح بھی منائے اور آپ کو اوریجنل کام کا ویسے بھی فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اس کے لئے چارج بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کی اس میں پرسنیلی نظر آتی ہے تو آپ کی کام کی ویلو زیادہ ہوتی ہے let's start it آج میں نے آپ کو step 2 بتانا ہے اور task 2 بتانا ہے تو step 2 یہ ہے کہ پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کیا چیز اوریجنل ہے اور کیا چیز نقل ہے بعض افہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کی ویسے ہی personality match کر رہی ہوتی ہے یا بولنے کا انداز مل رہا ہوتا ہے یا choices مل رہی ہوتی ہیں get up مل رہا ہوتا ہے hear a sign ملتا ہے کوئی پہ کچھ ایک بات یا دو باتیں مل سکتی ہیں پر وہ naturally مل رہی ہوتی ہیں تو اس کو آپ نقل نہیں کہیں گے یا کسی کو کسی کا hair style یا کوئی چیز پسان آتی ہے اور وہ try کرتا ہے اس کو بھی suit کر رہی ہے تو وہ اس کو لے کے چلتا ہے مگر یہ نہیں کرتا کہ exactly ہر چیز کی copy کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی نقل نہیں ہوگی نقل تب ہوتی ہے نقل تب ہوتی ہے جب آپ کسی جیسے actors ویرا کا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ ان کے hair style copy کر لیتے ہیں ان کا get up copy کرتے ہیں یا ان کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر آپ کی کوئی friend وغیرہ آپ اس کی طرح بولنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ کو جیسے میں youtube ویڈیوز بنا رہی ہوں تو اگر میں کسی کی ویڈیوز سے اتنا impress ہو جاؤں کہ میں اسی طرح کی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں کیونکہ میرے آپ کو styleی نہ ہو اور میرے لئے مشکلوں بنانا یہ سب چیزیں نقل ہوتی ہیں پتہ چلی جاتا ہے کہ کونسی چیز نقل ہے اور کونسی چیز نہیں ہے اسی طرح جب آپ کسی کے کام کو سامنے رکھ کے اس کو exactly copy کرتے ہیں تو وہ بھی نقل ہوتی ہے اس میں آپ کی personality نہیں آتی اور وہ ایک confused mind کا کام لگتا ہے دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک confused انسان کا کام ہے اور اس کو خود بھی نہیں idea کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے جیسے آپ کسی کی نقل بھی کرتے ہیں hairstyle کی تو آپ کو نہیں پتا کہ اس نے وہ hairstyle کیوں ایسا رکھا ہوا ہے اس کے بالوں کا texture ایسا ہے یا اس کا face cut ایسا ہے تو اس کو suit کر رہا ہے لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے بس نقل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو suit ہی نہیں کر رہا تو وہ پھر ایک confused personality جیسی لوگ آ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کے کام میں بھی ایک confused سی لوگ آتی ہے پھر اس کام کے لیے اگر آپ کم بھی charge کر رہے ہیں تو تک بھی لوگ لیتے وقت hesitate کرتے ہیں اور وہ آپ سے bargaining کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے کچھ لوگ بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں ہی سی پہ اور ان کا بھی کام بک رہے ہیں اور کچھ بہت ہی کم چارج کر رہے ہیں اور ان کا بھی ویسا ہی کام ہے تو کیوں وہ کم چارج کر رہے ہیں اور کیوں دوسرے لوگ اتنا زیادہ چارج کر رہے ہیں باتیں یہ کہ آپ اگر جو نقل نہیں کرتے تو آپ کو ایک پروسس سے گزرنا پڑتا ہے کوچ چیزیں سیکھتی پڑتی ہیں اپنے آپ کو پولش کنا پڑتا ہے اپنی thoughts کو اپنے کام کو پولش کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے آپ اوریجنل کام کر سکتے ہیں اچھی پاتی ہے کہ اس اوریجنل کام کے لئے جتنے بھی ہارڈ ورک آپ کرتے ہیں وہ آپ ایکچلی چارج کر سکتے ہیں اور آپ کو لوگ پی کریں گے اس کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کام میں ایک ایسا ڈیفرنس آ جائے گا جو کہ کوپی ورک میں نہیں نظر آتا آپ کے کام میں آپ کی پرسیلیٹی نظر آئے گی آپ کے کام میں وہ ایفرٹ وہ سارا کچھ آپ نے ڈالا ہے اس کے اندر وہ نالج جو آپ نے گین کیا ہے وہ ایفرنس جو ہے وہ اس کام کے اندر نظر آئے گی اس کی وجہ سے لوگ زیادہ پی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک آفس میں بھی ہوتا ہے کہ جو اوپر کام کر رہا ہے سب کو ہینل کر رہا ہے وہ زیادہ چارج کر رہا ہوتا ہے اور جبکہ ایک منچ یا کوئی اور چائے سرک کرنے والا وہ اتنا ہی ٹائنگ نباتا آفس میں لیکن وہ اتنا ارن نہیں کرتا اس کی پیوپ ہی نہیں ہوتی جتنی کی بیٹھے گے بندے کی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو ایفرنس کیا ہوا ہے اور اس نے زیادہ لرننگ ہے اس کی اوپرنس زیادہ چیزوں کے بارے میں نالج زیادہ اس کا تو وہ سب کے لئے چارج کر رہتا ہے اسی طرح جب آپ فریلانسر ہیں اور آپ آل لائن کام کریں گے تو آپ انے جتنا اپنا کو ایفرنس کیا ہوگا اور پالش کیا ہوگا آپ اپنے پروڈکٹس کے لئے اپنے سرویس کے لئے اتنا ہی زیادہ چارج کر سکتے ہیں آپ منٹ کے لئے establishment اور اگر آپ اپنا آپ کو ایفرنس کیا گے بڑکل ایفرنس کریں گے اور کسی اوراں کا کام دیکھ miraculousatz اپنے ملکہ چارج näب کریں گے تو آپ کو کپی کرنے میں محنت لگے کی اور آپ ملکہ چارج افرنس피หนہ میں میں بارگینگ کی ہوگی وہ بھی انہوں نے کچھ ڈالرز کم کرنے کے لیے کا ہے جیسے میں نے 10 ڈالرز کم کر دی ہے 15 کر دی ہے اصل میں ڈسکاون میں صرف اس کو ہی میں نے آ سک دیا ہے جو کہ بہت سارے اکھٹھے پروڈکٹس لے مجھ سے یہ جسے کہ پانچ پینٹنگ کو ہی لے رہا ہے یا تین لے رہا ہے اسی کو میں ڈسکاون دیتی ہوں ایکچلی اور وہ بھی ڈسکاون وہ ہوتا ہے جو مجھے شپ میں پیسے بچ رہتے ہیں پر ایکچلی وہ کوئی ڈسکاون بھی نہیں ہوتا وہ میرے ہی پیسے بچ رہے ہوتا ہے تو میں وہ ہی ان کو دے مطلب ان کے بچا لیتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اریجنل کام کھا رہتے ہیں تو لوگوں کو آپ کا ہارڈ برپ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ سے ڈسکاون مانگتے ہوئے بھی آکھرڈ فیل کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائی کر رہا ہے جو پرائس ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہی ہے اس کی مناسبت سے ہی لگی بھی ہے پرائس اس لئے وہ پھر ڈسکاون نہیں مانگتے اس کے پر محنت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے جو چرافٹسمنٹ شیپ ہوتی ہے جیسے ہاتھوں سے جو محنت کر رہے ہیں یا فیزیکلی جو محنت آپ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ میں پلاننگ چل رہی ہوتی ہے جو آپ سارا کچھ ڈیزائن کرتے ہیں جو آپ نے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ کو سب چیزوں کا نالج ہوتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر وہ سب کچھ بھی جو محنت ہوتی ہے وہ آپ کے کام میں نظر آتی ہے تو بہت سے لوگ اندر ایسٹی میٹ کرتے ہیں اور میں بھی اس شروع میں یہی سوچتی تھی کہ یہ سب چیزیں جب میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہوں بڑا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس ٹائم کے لیے آپ چارج کر لیتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے پھر آپ ویسٹ تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم کو اور پھر اس کا آپ کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کام کرنے میں آسانی کافی زیادہ ہوتی ہے تو آئی ہوب آپ کو اب یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اریجنل کام ہے کیا لیکن اس میں ایک بابلم ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اریجنل کام ہونے کرنا ہے تو اس لیے ہم کچھ آٹ او دے ورل کریں گے جیسے کہ ہم مٹیریل بھی ایسا لے لیں جو پہلے کسی نے یوز ہی نہ کیا ہو یا پھر ہم ٹونز ایسے لے لیں جو کسی نے کبھی یوز ہی نہیں کیے یا ہم کوئی ایسا ٹیکچر دے رہے ہیں اپنے کام میں یا کوئی ایسی چیز کچھ نیا لے کے آئیں جو دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایسا نہیں کرنا یہ بہت بڑی مستیک ہوتی ہے جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ خیاس میں چلے جاتے ہیں پھر آپ ایسے سٹارٹ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اگزیمپل ہی نہیں ہوتی اسی سٹارٹ لیں جو ٹول آپ کے پاس ہے اسی کو ہی آپ یوز کریں اور اس میں آپ زیادہ کامٹیکیشن سٹارٹ میں نہ لے کر آئیں ساتھ ساتھ جب آپ کام کر رہی ہوتے ہیں تب آپ کو بہت سے آئیڈیاز آتے ہیں ان کو آپ یوز کریں اور ان کو آپ ساتھ ساتھ ایڈ کریں کوئی نیا ٹول اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں اپنے کام کے دوران تو وہ بنائیں اس کو ایڈ کریں وہ چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائیں گے لیکن سٹارٹ میں آپ نے اوریجنل کو اس سے مساندرسینڈ نہیں کرنا کہ آپ نے ایسا کام کرنا ہے جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں جو کسی نے آج تک کیا ہی نہیں ہے میں نے وہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے سٹارٹ نہیں لینا سٹارٹ آپ نے لینا ہے جو سب کچھ ہوتا رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے اور جو بنا رہے ہیں واقعی لوگ وہی سے ہی آپ نے پک کرنا ہے کسی چیز کو اور آپ نے سٹارٹ لینا ہے یعنی کہ آپ بہت ہمبل سٹارٹ لیں اور آپ کسی کے کام کو سامنے رکھ کے نکل نہ بس کریں آپ کو میں نے پچھلے بار میں اس ویڈیو کے جو سیریز ہے اس کے پچھلے بار میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہاں سے آپ کافی زیادہ نکل کر سکتے ہیں وہاں سے آپ نے نکل کرنی ہے اور وہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور لوگوں کی کام کی اویرنیس آپ نے رکھنی ہے کہ کون کیا کیا بنا رہا ہے کیسے بنا رہا ہے لوگوں کا کام دیکھیں ان کے سٹوڈیو میں جو جس طرح کام کا پروسس ہے وہ دیکھیں اس سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے آپ کی جو بھی فیلڈ ہے آپ اگر جولری بھی بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں بیڈراؤنگ میں کیسا کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ایک اور چیز بھی آپ ضرور دیکھیں لوگوں کی جس کا دیکھو کام بسند ہے اس کے آپ جو شروع میں وہ بنا رہا تھا وہ چیز ضرور دیکھیں بعض دفع ہم مثل سین کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی کام کو دیکھے سوچتے ہیں کہ اس میں بہت perfection ہے اور ہمارے میں نہیں آئے گی اس کو تو بہت کچھ آتا ہے لیکن جب آپ اس کے شروع کا کام دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے کام جیسا ہی ہوتا ہے وہ اتنا perfect نہیں ہوتا نہ اتنا اچھا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کو پتہ چڑھتا ہے کہ یہاں سے اس نے start لیا تھا اور یہ آہستہ آہستہ سیکھتے سیکھتے کہاں پہنچ گیا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا confidence آتا ہے کہ میں بھی start تو لوں کم از کم میں کچھ تو شروع کروں اس لئے جو لوگوں کا behind the scene کام ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں اور اس کا finished product بھی لوگوں کا دیکھیں اسے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کام کرنا ہے مگر جب آپ نے کام کرنا ہے بیٹھ کے تو پھر کسی کے کام کو سامنے رکھ کے آپ نے نہیں دیکھنا except for the thing جو میں نے آپ کو part 1 میں بتائی تھی تو امید ہے آپ کو یہ بات تو clear ہو گئی ہوگی اب آجاتے ہیں task 2 کی طرف جو کام آپ نے کرنا ہے task 2 میں آپ نے اپنے assets کو پہچاننا ہے جیسے ہم سب انسانوں کے thumbprints match نہیں کرتے اسی طریقے سے ہم ہماری شکلیں match نہیں کرتی ہیں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے اس چیز کو embrace کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کریں اپنے آپ کو polish کریں مگر ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کی طرح exactly بننے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالی نے جو talent دیا ہے اور جو interest دیا ہے وہ دنیا میں اور کسی کو بھی نہیں دیا ہوئے اس کی value کو سمجھیں آپ یہ نہ کرنا کہ آپ کو جو چیزیں اللہ تعالی نے دی ہیں جو assets ہیں آپ کے اصل میں اس کو site پہ رکھیں اور اس کے اوپر شرمندہ ہوں وہ چیز بہت بڑی mistake ہوتی ہے اسی کی وجہ سے basically لوگ original کام کر نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی choices ہیں وہ تو خراب ہیں وہ کسی کو پسند نہیں آئیں گی یا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا basically problem یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا اور آپ اس کو یہ دیکھیں کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا تو میں کروں گا تو یہ عجیب لگے گا اس کو میں نہیں کرنا میں وہ ہی کرتا ہوں جو سب کر رہے ہیں یہ بہت بڑی mistake ہوتی ہے میں آپ کو اپنے example دیتی ہوں اس میں مجھے crafts کا بہت شوق تھا اور میں ہوا دھاگے کا کام کچھ نہ کچھ میں ایسی چیزیں موٹی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میں اپنی paintings کے اندر لے آتی تھی اور میں اپنے آپ کو کوستی رہتی تھی کہ یہ تم کیوں لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر یہ کوئی بات ہوئی یہ painting ہے یہ کوئی ایسے دھاگے کی چیزیں تو نہیں بیچ میں لے کے آنی مگر ہوتا کیا تھا کہ جب بھی میں ایسا کچھ اپنے آپ کو force کرتی رہتی تھی دیلی کام کر رہی ہوتی تھی تو پھر آپ نے آپ کو کتنا منع force کر سکتا ہے آپ وہ چیزیں use کر لیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کو پسند آ جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ لو جی اس میں تو میں نے کوئی محنت ہی نہیں کی تھی اور یہ لوگوں کو پسند آ گئی ہے وہ جو دوسرا کام ہے اس کو میں اتنا ٹائم دے رہی ہوں وہ نہیں کسی کو پسند آ رہا وہ تو کسی کو click نہیں کر رہا تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو naturally جو آپ کو assets دی ہوتا ہے نا اس کو use کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور آپ اسی ورح سے سمجھتے ہیں کہ اس میں میں نے محنت نہیں کی اس میں تو آپ نے محنت کی ہوتی ہے مگر آپ کو because وہ اتنا easy لگ رہا ہوتا ہے وہ naturally آپ کے پاس موجود ہے ایک چیز اور آپ اس کو use کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو آسان تھا اور یہ کیوں کسی کو پسند آ گیا میں ایک دفعہ کچھ crafts گرہ رہے کے لیے cushions گرہ بنانے کے لیے fabrics لے کیا آئی تین چار رنگوں کے اور وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا fabric اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی painting جو بنا رہی ہوں اس کے پر وہ fabric لگا دوں میں اپنے آپ کو force کر رہی تھی کہ کیا جہالت ہے یہ نہیں لگانا وہ fabric اور میں اپنے آپ کو یہی کہتی جا رہی تھی آخر کار میں نے وہ لگا دیا مجھے تو وہ painting بہت سندھا رہی تھی پر میں نے سوچا کہ یہ خراب کام کیا میں نے ایسا نہیں کرنا چاہی تھا مجھے پر اینی وی مجھے بہت دل کر رہا تھا لگانے کو fabric تو میں نے لگا دیا جب میں وہ painting اپلوڈ کی کچھ کھنٹے بعد میں نے دیکھا تو ایک آسول میں نے کہا what یہ تو میں نے شغلن ایک کام کیا تھا اور وہ وہ بھی کسی کو پسند آ گیا تو یہ کیا تھا کر رہا ہے تو پھر اس painting میں وہ تھوڑا سا turning point تھا میرے لیے مجھے idea ہوا کہ جو اپنا کو suppress کرتی رہتی ہر وقت اپنے جو assets ہم کوئی use ہی نہیں کرتی یہی سوچ کے کہ ایسا کوئی بھی نہیں کر رہا تو مجھے کیا ضرور پڑی ایسا کرنے کی اچھا نہیں لگے گا صحیح نہیں لگے گا پر اس painting کے سیل ہونے کے بعد مجھے idea ہوا کہ کسی کو اتنی اچھی لگی ہے مجھے بھی اتنی اچھی لگ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو میرے ذہن میں ایسے ideas آتے ہیں مجھے ان کو use کرنا چاہیے تھوڑا سا polish کرلوں change کرلوں جو بھی ہے لیکن ان کو استعمال کرنا اچھا رہے گا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں اب بڑے ہی accessible کرتا تھا کہ اب میں signature بھی دھاگے سے کر دوں تو میں نے پھر تباک کے دھاگے کی دھاگے کا کام کیا painting پہ اور میں signatures بھی دھاگے سے کر دیا اور مجھے بہت ہی cute لگا وہ تو جو آپ کے پاس assets ہوتے ہیں جب آپ use کرتے ہیں تو آپ کو بہت کام آپ کا اچھا نکل کے آتا ہے اتنا issue ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں کہ یہ تو کسی نے بھی نہیں بنایا اور یہ کیسے لوگوں کو حضم کیسے ہوگا لوگ اس کو accept کیسے کریں گے بعض دفعہ تھوڑا سا time لگتا ہے جیسے اب میں minimalism کی طرف کام کر رہی ہوں تو مجھے اگدام سے فیل ہوا کہ وہ لوگوں کو اتنی جلدی نہیں appeal کر رہا اسی طریقے سے جب میں نے وہ دھاگے والی آپ کو بات بتائی ہے یا موٹی یا ایسی چیزیں میں use کرتی تھی وہ بھی اگدام سے نہیں appealing لگا تھا لوگ آ کے visit کرتے تھے shop ہوں کو پتا چلا کہ اچھا اس کا یہ style ہے تو gradually جو ہے وہ وہ جو میرا style بند کے نکل رہا تھا تو وہ لوگوں کو اچھا لگ رہا تھا اور اس کے بعد جب میں وہ والی چیزیں لگاتی تھی تو وہ لوگوں کو زیادہ click کر رہی تھی اور مجھے پھر اس کے بعد جو feedback بھی ملتا تھا اس میں اکثر لوگ مجھے بتاتے تھے کہ یہ جو light hearted سی چیزیں میں لگاتی ہوں یا میں جو light hearted colors use کرتی ہوں یہ ان کو پسند آتے ہیں اسے دیکھے سے آپ کی جو بھی choices جیسے for example اگر آپ Mr. Perfectionist ہے اور آپ قرل کرتے ہیں کہ ہر چیز perfect ہو جیسے آپ کو wallet ڈیزائن کرتے ہیں آپ قرل کرتے ہیں کہ چار ٹانکیں اس طرف ہیں تو چار ہی دوسری طرف ہوں اور exactly perfect color match کر رہا ہوں یا اس کے contrast ہے تو وہ exactly وہی tone ہو جو آپ کو چاہیے تو اس طرح کی اگر آپ چیزیں آپ کو پسند ہیں تو وہ آپ سمجھ رہے کہ یہ تو میں کس رفر میں پڑھا ہوا ہوں اس طرح کی چیزیں کون مناتا ہے میں اتنے unnecessary detail کی طرف جا رہا ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی لوگ تو ٹیڑھا میڑا کارٹ کے جیسے مرزی دانکھے لگا کر وہ اس کو سیل کر رہے ہیں اور وہ سکسیس فریولیس سے کام کر رہے ہیں ڈیزائن سے کچھ بھی کلر لے کے یوز کر رہے ہیں اور آپ اسی طرح کرنے کی کوشش کریں تو آپ اس کو اپنی پاور بنائیں جو آپ کو نیچرلی ملی ہے quality اسی طریقے سے اگر کوئی جیسے fashion designer ہے اور آپ بہت ہی برائیٹ اور چھوٹے رنگ پسند ہے جیسے آپ اور جو اور یلو کا کمینیشن پسند ہے آپ سوچیں کہ کون لے گا یہ تو کچھ زیادہ ہی پیموٹ اچھا رہا ہے عجیب سٹھا رہا ہے میں باہر میں بیش میں میرے چوئیس کس پسند آئے گی مگر ایسا نا سوچیں آپ اسی سوچیں کہ یہ سٹیٹمنٹ پیسز بن سکتے ہیں تو میں اس کو ایسے بھی سیل کر سکتا ہوں کہ یہ برائٹ کلرز ہیں یا بہت شائنی اور بہت آوٹسٹاننگ اور ڈیفرنٹ ہے کچھ اس طرح اگر کہ آپ اس کے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں بعد میں تو آپ اس کی فکر نہ کریں مارکیٹنگ آپ بھی سوچتی رہی تھی کئی لوگ کتنا سمپل ایک دو رنگوں سے چیزیں منا لیتے ہیں اور میں بیوکوفوں کی طرح کلرز پر کلرز لگائی جاتی ہوں تو اتنے دھیر سائے رنگ میں آکے کھچڑی بن رہی ہوتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا مجھے یہ کیونکہ سوچ رہی ہوتی تھی لیکن مجھے مزہ بہت آز کلرز کرنے کا تو اس طرح سے جو کنفیوزنگ سٹیٹ ہے اس سے باہر نکل جانا چاہیے اگر آپ کو اس چیز کے اندر مزہ آرہا ہے کام کرنے کا کلرز یا جیسے مجھے بہت کام پسند مجھے پرسنلی پرفیکٹ کسی کسی کام کا کسی دیکھتے کسی کام دیکھتے چاہ کبی کچھ سا کام لیکن اس کے اندر تھوڑا سا کچھ مچور بھی افیکٹ ہو اور نائٹ ہارٹڈ بھی ہو مگر آپ کے چہرے پر سمائل بھی لے کے آئے مگر پر سین ٹائم پر فلوسفی بھی ہو اس کے بیچے تو یہ سائی چیزیں آپ کو اپنا جو چوشز ہیں اس کو پر وار کنا بڑے گا میں تا آپ کو اپنا اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے وار کیا تو مجھے پلے جب ہے کہ یہ چیزیں ملے پسند ہیں پھر میں اس کو کمنیشن نناتی ہوں جو کہ آپ کو میرے کام میں نظر آ جائے گا اگر آپ دیکھیں گے تو اور مجھے کراک سپا پسند ہیں تو وہ بھی پھر ایڈ ہو جاتے ہیں اسے میں نے بتایا دھاگا اور اس طرح کی چیزیں ہیں فیبرک یہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایڈ کرنے کے اتنا شوق ہے پھر ہوتا کہہ کہ جب آپ کام کرتے جاتے ہیں تو گراجلی جب آپ یوز کرتے ہیں اسے چیزیں تو آپ کی چوائسز جانا وہ بھی گرو کرتی ہیں یا وہ پولش ہو جاتی ہیں اسے چیزیں تو چینج ہو جاتی ہیں تھوڑی سی اس کو بھی ایمبریس کرنا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ اگر میں دھاگا یوز کر رہی ہوں وہ جلدی بک رہی ہیں چیزیں تو میں اسی کے ساتھ ٹک ہو کے بیٹھ ہی رہا ہوں آپ کا کام پولش ہو رہا ہے آپ کا چوائسز ایمپروو ہو رہی ہیں یا آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے آئسا ایمپروو ہو رہا ہے تو آپ اس کو ایمپروو ہونے دیں آپ یہ نہ کریں کہ میں اس کو وہیں پہ ہی رکھوں گا کیونکہ وہ بکتا ہے اس چیز کے اندر کبھی بھی نہ پڑھیں کہ وہ بکتا ہے اور لوگوں کو آپ نہیں بتانا کہ یہ چیز اچھی ہے آپ خود ہی اپنے کانفیزنس ہوگا جب آپ کو خود یقین ہوگا ایک بات کا تو پھر دنیا کو یقین ہوگا تو آپ خود اپنی جو چوائس ہے اس کے پر پہلے بھروسہ کریں اور آپ بھروسہ کریں کہ آپ کو اللہ طرح نے یہ ایسٹ دیا ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو آپ کا کام ہے وہ لوگوں کو کنننسنگ لگے گا میں آپ کو کچھ اور ایزیمپلز بھی تیز رہتی ہوں تاکہ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس کے ساب ساب کو سمجھ آ جائے کہ میں آپ کو یہ ساری بات پتا کر رہی ہوں جیسے اگر آپ جوڑی بناتے ہیں اور آپ کو بہت سیمپل جوڑی پسند ہے اور لائٹ ویٹ جوڑی پسند ہے لیکن اس طرح کی کوئی اور لگا نہیں رہا ہے جیسے آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو مارکٹنگ اس کی کیسے کریں گے آپ اس کو ایٹ ڈی این ڈی اے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کورپیٹ سٹائل جوڑی ہے یا یہ آفس لوگوں کیلئے ہے جوڑی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے آفس پہلے لیں یا میٹنگز وارہ میں لوگ وہ جوڑی پہن کے جائیں مگر یہ کہا کہ وہ آپ کا مارکٹنگ کا سٹائل آپ کا اس طرح کو ہو جائے گا تو نہ صرف آپ اپنے جو قولٹیز ہیں اس کو اس کو استعمال کریں بلکہ آپ اس کو جو مارکٹنگ ہے اس وقت بھی آپ اس کو سوچیں کہ یہ کس طرح سے فائدہ مند ہے یا یہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے تو میں نے کیا بتانا ہے لوگوں کو یا جیسے اگر آپ کروشیر کا کام اگر آپ کو آتا کرنا اور آپ اس کی جوڑی بنا رہے ہیں اور آپ کو اس کی جوڑی بنانے کا شوق ہے تو آپ اس کی مارکٹنگ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمفٹیبل جوڑی ہے یا یہ بلکل ہیوی نہیں ہے تو آپ اسی جو بھی قولٹی ہے آپ کی کام کی اس کو بھی امبریس کریں جیسے آپ کے کام میں انجوائیمنٹ نظر آ رہی ہے بہت فان ہے کریٹیوٹی ہے تو آپ اس کو بھی امبریس کر کے اسی طرح سے اس کی مارکٹنگ کریں جیسے ایک سکلپٹر میں آپ کو بتا رہی تھی اپنے کسی پچھلے ویڈیو میں کہ وہ کافی ارسے سے میری ٹیبل پر پڑھا ہوا تھا اور میں اس کو بنانے کی کوشش کری تھی لیکن میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے بنا ہوں تو وہ بلوک ایک وڈن پیس پڑھا ہوا تھا کوئی چیزیں بنانے کا شوق ہے تو اپنا جو آپ کے انٹرس ہیں اس کے اندر رہ کے ہی اپنے کام کرنا ہے تو مجھے یہ شوق ہو رہا تھا کہ میں اسی وڈن پیس کے اوپر کوئی کینس لگا ہوں پیسٹ کروں اس کو پینٹ کروں اور پھر میں اس کو اپلوڈ کروں لیکن مجھ سے کچھ بند نہیں رہا تھا اس کے اوپر میں نے پھر کینس لگایا پھر میں اس کو پینٹ کیا اور مجھے وہ پسند نہیں آیا مگر میں نے اس کو اپنے ہی شروع پر اس کو دیکھا کچھ دن میں نے تو مجھے وہ اچھا لگا اور مجھے کچھ ideas آئے کہ میں مزید کیا سکلٹس بنا سکتی ہوں تو میں نے پھر اس کو سوچا کہ اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے تو مجھے لگا کہ یہ سارا ایکو فرینڈلی ڈائپ مٹیریل ہے کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ میٹل یا ویلڈنگ یا ایسی چیزیں یہ سمپلی ایک مطلب فیبرک ہے جو کہ وود کے اوپر لگایا تو میں نے اس کو ایکو فرینڈلی یا انوارمنٹلی فرینڈلی سکلٹر کا نام دیکھے اس کو میں نے اپلوڈ کیا تو ہوتا یہ کہ آپ چیز اپنی جو کال کی ہے اپنی چوائسز ہیں اس کو اچھی طریقے سے ویلکم کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی مارکٹنگ میں بھی آپ کو ہلپ ملتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی مارکٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے میں منمالیزم آج کل پینٹ کر رہی ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی مارکٹنگ کرتے ہوئے بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ اس کی مرکٹنگ اس کی مارکٹنگ اگر آپ کسی اور کا دیکھ کریں گے تو پھر آپ کا ایک چکور پئیہ ہو جائے گا اور اس کو آپ کو گھمانا بہت مشکل لگے گا ہر سٹیپ پہ آپ پلکل سٹاک ہو جائیں گے ہر سٹیپ پہ آپ کو سمجھنے ہی گی کہ اب یہاں کیا جائے لیکن جو نیٹرل ہی ہوگا وہ آپ کو ہر سٹیپ پہ خود بخود آگے آئیڈیاز آئیں گے خود بخود 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 گھومتا جائے گا تو اس کی جو اویرنس ہے اپنی پولٹیز کی وہ بیٹھ کے سوچیں اچھی طرح سے یہ ہی آپ کا ٹاسک ٹو ہے کہ اپنی پولٹیز کو دیکھیں اور اس کو امبریس کریں آپ زیادہ آپ نے اپنی پولٹیز کیا ہوا ہے لیکن آپ ہر بھولتی کمیناکشن کر سکتے ہیں آپ چیز سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو نیٹرسٹ نہ سمجھیں کسی کو شاید انٹرسٹ ہو کہ دنیا میں کئی لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا کہ ایک سمپل سا انسان جس نے خورس ایڈیوکیشن لیا ہوا ہے اور اس کو کوئی کرافت کا شوق ہے یا اس کی کیا چوئیسز ہیں وہ کس طرح کا ارٹ تناہ رہا ہے اس پہ بھی کسی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے اگر آپ کسی دیہات میں رہے جیسے ہم سب لوگ پاکستان میں رہ رہ رہے ہیں تو کئی ملکوں کے لیے ہمارا ملچ ہے وہ یا ہمارے یہاں پر جو سٹینرڈز ہیں وہ بھی کور اکدھاد جیسے ہی ہیں اس کو آپ اس کو کمپلیکس تابتہ بننے دیں بلکہ اس کو اپنی پاور بنا لیں اور بھی سوچیں کہ یہ جو آپ کی چوئیسز ہیں جیسے کہ دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس میں بھی کسی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یوٹیوبے بھی دیکھ رہے ہوں گے آج کئی ویڈیوز ہیں کہ لوگ سمپل سے اپنی لائف دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لوگ شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آچہ جب آپ اوریجنل کام کریں گے تو اس میں اس اوریجنل کام میں بھی کچھ ویرائیٹی ہوگی کچھ کام بلکل ہی اوریجنل ہوگا جو کہ آپ نے خود بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ ایسا بن کے نکلے گا آپ خود ہی حراان ہوں گے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں دیکھا کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا کمپلیٹلی وہ ایک نئی چیز بنے گی کچھ کام ایسا ہوگا جو تھوڑا بہت اور کئی لوگوں کے کام سے مائچ کرتا ہوگا اور کچھ کام ایسا ہوگا جو کافی کئی لوگوں کے کام سے مائچ کرتا ہوگا پر سیل وہ کپی بک نہیں لگے گا اوریجنل ٹائپ ہی لگے گا فر ایسامل میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جیسے یہ روتکوں کی مجھے پینٹنگ پسند ہیں یہ ویلی جو میری ایک پینٹنگ کے اس میں میں بلو کے شیڈ بنائے ہیں تو وہ پتہ نہیں کیسے یہ روتکوں کی پینٹنگ ٹائپ کی پینٹنگ دے گئے اور اس میں میں نے حضرت کے تیکچر پر دکھایا ہے اسے اعتبار سے وہ ڈیفرنٹ ہے مگر پھر بھی ایک بیسک آئیڈیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے وہی والا ہے روتکوں ٹائپ کا یہ بھی ہو جاتا ہے سمتائمز آپ نہیں بھی نکل کر رہے ہوتے پھر بہت سارا کچھ میچ کر جاتا ہے کسی کے کام سے پھر آپ اس کے لئے زیادہ چارج نہیں کرتے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا اوریجنل ٹائپ نہیں ہے اچھا آپ کو بہت پسند بھی آ رہا ہو کر بھی ساتے ہیں چاہ جب زیادہ لیکن مجھے کے والی پینٹنگ بہت پسند اپنی لیکن ایک ہے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مچ کر رہی ہے اور پھر بھی پینٹنگ سے پھر سم ریزن کمپوزیشن یا اس کا سٹائل جائے وہ مچ کرتا ہوا لگ رہے ہیں پھر سم ٹائم بلکل نکل نہیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں نے کی بھی نہیں ہے نکل پھر سبا میں پینٹنگز بناتی ہوں تو وہ بلکل ہی کسی کے کام سے مچ نہیں کر رہی تھے مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بلکل نئی چیز ہے اور یہ میں نے پہلے کبھی نہیں ریکھی اور یہ کسی اور بھی نہیں ریکھی ضروری نہیں کہ آپ اس کے لئے زیادہ چارج کریں لیکن آپ کا جو اوبرال پورٹ فولیو ہے اس میں اس کی ویلیو بڑ جاتی ہے اگر آپ بیچ پہ بہت سارا کچھ اوریجنل ایسا کام ہے جو کہیں پہ کسی اور نہیں کیا ہوا پھر تھوڑا بہت کچھ کام ہوگا جو کچھ نظر آیا ہوگا لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو ایسا مکسر بنے گا یہ نہیں ہوگا کہ ہر چیز ہی کچھ نہیں بن رہی ہوگی تھوڑا بہت میچ کرتا ہوا بھی بنے گا کچھ نہ کچھ آپ سے اب تھوڑا بہت نیا بھی بنے گا اب اگر آپ گرافک ڈیزائنگ کرتے ہیں یا کارڈ ڈیزائنگ کرتے ہیں یا پاکیجنگ ڈیزائنگ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے لوگ لائنز اور کلرز اور ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کو پرسنلی ٹیکچر زیادہ انسپائر کرتا ہے ٹیکچر کا کمبینیشن پسند آپ کو شائنی اور کاروز کے بھی ٹیکچرز ہوتے ہیں تو پھر آپ اس ٹیکچر کو اس چیز کو امبریز کریں اور آپ سوچیں کہ میں نے ٹیکچرز کے ساتھی کھیلنا ہے اسی کے ساتھ ہی میں نے کچھ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو اوبرال بھی آپ ایک گیم کی طرح ہی لیں اتنا بھی زیادہ سیریس ٹھے لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ ٹیکنیکل کوئی چیزیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس کو ایک گیم کی طرح لیں انجوائی کریں اور جتنا مزہ آپ کو کام کرنے کھائے گا نا وہ اتنا ہی آپ کے کام میں بھی نظر آئے گا بس آپ یہ کیرفل رہیں کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے آپ کسی انسان کے کام کو سامنے رکھیں اس سے اتنے انسپائر نہ ہو جائیں کہ آپ بلکل بیسا ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ پورا پورٹ فولیو اس کی طرح کا لگ رہا ہو اور بلکل وہ ایک چیپ کپی بن جائے گا جیسے کئی لوگ موویز کپی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک چیپ سی کپی بن جاتی ہے کسی کو پسند نہیں آتی وہ اس سے بہتر وہ اریجنل جو سمپل سی کوئی لو بجٹ چیز بنی ہوئی وہ پھر بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ بھی جب کام کریں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ جیسے آپ کو نہیں وہ پسند آ رہا ہوتا نا جربا اور وہ کپی چیزیں ویسے ہی لوگوں کو بھی نہیں پسند آتی تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ انشاءاللہ جو اچھا کام کر لیں گے تو پارٹ 3 کے اندر آپ کو کیا بتاتی ہوں آپ تبھی دیکھیں گے I'll see you in my next video take care without fizz